سمسکار جمعو سمباد دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں للیت خجوریہ رونگیا اور بانگلہ دیشیوں کو غیر قانونی طریقے سے جہاں پر جو پناہ دے رہے تھے ان کے خلاف پولیس نے کل ایک سرجیکل سٹرائک کی اور یہ سرجیکل سٹرائک اتنی زبردست تھی کہ آپ کے پیرو تولے زمین کھسک جائے گی جب آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح سے چند پیسوں کے لالچ میں ان لوگوں نے رونگیا اور بانگلہ دیشیوں کو یہاں پر بسا دیا آپ سوچئے انسان کا ضمیر کتنا گر گیا ہے اور اتنا لالچ آ گیا ہے کہ آپ ان لوگوں کو اوید طریقے سے یہاں پر بسا رہے ہیں جو دوسرے دیش سے غیر قانونی طریقے سے بھارت میں بھارت کے کئی رجیوں میں آئے اور پھر وہاں سے جمہو کشمیر میں یہ پہنچ گئے اور کتنی بڑی یہ تھرٹ ہے یہ شاید ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور اسی پر کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے جس طرح سے تابر توڑ ایکشن لیا وہ یہ بتا رہا ہے کہ اب صرف رونگیاں پر ایکشن نہیں ہوگا اب ایکشن ان لوگوں پر بھی ہوگا ان لوگوں کے خلافی کاروائی ہوگی جو انہیں شرن دے رہے ہیں جو انہیں چند پیسوں کے لالچ میں اپنے پلوٹ میں ان کی بستیے بسا رہے ہیں اور تو اور آپ سوچئے ایک اتنا بڑا گروہ کام کر رہا ہے کہ ان کے راشن کارڈ آدھار کارڈ پینڈ کارڈ تک بنا دئیے گئے اور کسی کو خبر تک نہیں ہے تو یہ جو ایک تھرٹ ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کس طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہاں پر آتنکیوں کا حملہ ہوا ہمارے کتنے جوان شہید ہوئے اور اس دوران بھی رونگیاں کا نام سامنے آیا تھا اور یہ رونگیاں جو ہیں یہ اتنے گھل مل گئے ہیں کہ آپ ان کو پہچان نہیں پاؤ گے اور اتنے خطرناک یہ لوگ یہ کسی کو چھوڑتے تک نہیں ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہولڈنگ سینٹرز میں جب ان کو رکھا گیا کہ کچھ فیملیز ہیں جو ان کے یون او کی اس سے بادہم سے ان کو یہاں پر شرن دی گئی ہے ان کو وہاں پر رکھا تو ان کا ہنگامہ دیکھئے کتنا زبردست تھا کہ انہوں نے پولیس تک کو بندک بنا لیا پولیس والوں پر حملہ کر دیا تو یہ خطرناک لوگ جو ہیں ان کو ہمارے لوگ یہاں پر بسا رہے ہیں اور بسانے کا کارن کیا ہے چند پیسے کرایا پانچ سو رپیہ دو آپ کا آدھار کارڈ بنا لیں گے دو سو رپیہ دو آپ کا یہ کر دے تو اسی پر ایکشن ہوا ہے اور بقاعدہ میرے خیال میں راجوری میں ان لوگوں کو بھی پکڑا ہے جنہوں نے فرضی پہنٹ کارڈ فرضی آدھار کارڈ راشن کارڈ جن کے بنائے تھے تو دوسرا یہ ہے کہ بات چل دی تھی آپ ان کو پہچان نہیں پاؤگے آپ دیکھئے جو آقل کے یہ ٹھیکے دار ہیں آپ آپ دیکھیں زیادہ تار ٹھیکے داروں کے پاس جو لیبر ہوتی ہے وہ ان میں رونگیہز جو ہیں وہ نظر آئیں گے آپ کے گھروں کے سامنے نالے کا جو گینگ لیبر جیسے کہتے ہیں وہ ان سے جب پوچھئے ٹھیکے دار سے یہ کون ہے یا منسپلیٹی کے جو لوگ آتے ہیں ان سے پوچھئے کہ جب کون ہے تو کہتے ہیں یہ رونگیاں ہیں تو آپ سوچئے رونگیاں کہاں کہاں پہنچ گیا ہے آپ کے گھر کے دوار تک پہنچ گیا ہے کیا معلوم آپ کے گھر میں جو کام کر رہا ہے وہ بھی رونگیاں نہ ہو تو یہ ایک تابر طور جو ایکشن ہوا ہے اس کی تعریف ہونی چاہیے اور جو ڈی آئی جی شکتی پاتھے کا ان کا صاف یہ کہنا تھا کہ پوری اتحاد کی تھا پوری جانکاری جب ہمیں ملی اس کے آدھار پر ہم نے یہ ریٹس کی ہیں اور ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ کون وہ ستردار ہیں جو ان کو شرن دیتے ہیں کون وہ لوگ ہیں جو اتنا بڑا نیکسس چلا رہے ہیں اور حالا کی بھارجنتہ پارٹی کے ایک جو کارپوریٹر ہیں ایکس کارپوریٹر ان کو بھی ڈیٹین کیا تھا سچا سنگھ نام ہے میرے خیال میں ان کو بھی ڈیٹین کیا تھا ان سے پوچھتا آج کی آپ سوچئے وہ انسان بھی لالج دیکھئے اس نے بھی ان کو شرن دے دی لو جی میرا پلاٹ لو وہاں پہ جگیے بناو وہاں پہ رہیے آپ آرام سے تو ہم کس اس دور سے گزر رہے ہیں کہ یہاں پر ہم راشتری کی سرکشہ کے ساتھ دیش کی سرکشہ کے ساتھ ہم سمجھوتا کر رہے ہیں آپ دیکھئے یہاں پہ جتنی ریڈی والے ہیں آپ کو پتا نہیں ہوگا کہ کون یہ ریڈی لگا رہا ہے کتنے اس میں رونگیا بانگلہ دیشی ہوں گی آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا کسی کا نام سونو کسی کا نام مونو کسی کا نام راجو کسی کا نام ببلو کسی کا نام ٹنکو یہ نام ہوں گے اور جب آپ ان سے کہیں گے کہ بھئیہ لاؤ تم میں میں نے یہ ڈیجیٹل پیمنٹ کرنی ہے تو آپ کلک کریں گے تو وہاں پر کوئی عبدال نکلے گا کوئی سجاد نکلے گا کوئی وہ تو یہ جو اپنی پہچان چھپا کر یہ جو کام کرنے کا طریقہ چل رہا ہے کہیں یہ رونگیا کو یہاں پر طاقتور کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی ان ریڈیو میں آپ دیکھیں ہزاروں کی سنکھیا میں یہاں پر ریڈی ہیں اور ایک کے پاس بھی میرے خیال میں لائسنس نہیں ہوگا اور آپ یقین مانیے اتنا دب دبا ہے ان لوگوں کا کہ آپ ان سے بحث نہیں کر سکتے لیکن مجال ہے کوئی ان کی چیکنگ کریں کوئی ان کی انکوائری کریں کوئی ان سے پوچھے بھئیہ لائسنس کہاں ہے پوری کی پوری سڑکوں پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا اور اپنی پہچان چھپا کر یہاں پر یہ دھندہ کرتے ہیں کیا پتا ان میں سے کون ہوں گی ہے کون بنگلہ دیش یہ ہوگا تو یہ ایک سبق بھی ہے اور دوسرا مجھے لگتا ہے کہ پولیس نے سنکیت بھی دے دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر ہلکی سی بھی اپنے کسی نے مدد کی تو بھئیہ ٹانگ دیے جاؤ گے ایکشن ہوگا جتنی مرجی سفارش لڑا دیجئے کوئی بکشہ نہیں جائے گا یہاں پر آپ دیکھئے ریلوے سٹیشن جب آپ نروال کی طرف جاتے ہیں اور ریلوے انجینئرنگ جو ایک لیف سائیڈ کا راستہ جاتا ہے وہاں پہ دیکھئے وہاں پہ رونگیا نے قبضہ کر لیا اس پٹری کے اوپر مسجد تک بنا دی ہے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے ہاں جب پانی سر سے اوپر گزر جاتا ہے پھر ان کو یاد آتا ہے ہائے توبہ ہائے توبہ بچانی شروع کر دیتا ہے پھر ان کی ریلز ہوتی ہیں اور اس سے پہلے کہاں جاتے ہیں کون بسا رہا ہے کون لا رہا ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے اور دوسرا ٹھیکے داروں کے اوپر بھی کاروائی ہونی چاہیے جن ٹھیکے داروں کے پاس اگر یہ رونگیا کی لیبر ہے ان لوگوں کے پاس بھی ان لوگوں کے خلاف بھی یہ کاروائی ہونی چاہیے جن کے گھروں میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں کیا آپ نے ان سے سیٹیفکیٹ کوئی ویریفکیشن کچھ پرمان پتر لیا ہے بس لوگ آ رہے ہیں اور ایک نیا دھندہ یہاں پر انہوں نے چلایا ہوا ہے کہ وہاں سے لڑکیے لاتے ہیں اور کشمیر کے لوگوں کیوں معصوم جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی شادی کروا دیتے ہیں تو یہ ایک بسنے کا طریقہ ناغرکتہ ناغرکتہ لینے کا طریقہ اور تمام ہوئے یہ ہتھکنڈے اپنا رہے ہیں تاکہ ان کی سنکھیہ یہاں پر بڑھائی جا سکے کیا جمہو کے ڈیموگرافی کو چینج کرنے کی ایک ساجش چل رہی ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے فیلال بہت سے علاقوں میں ریڈ پڑی ہے ڈوڈا، کشتوہ، راجوری، جمہو تمام لوگوں کے خلاف کاروائی ہوئی کئی لوگوں سے پوچھتا چوئی اور جو گھر کانوری طریقے سے رنگیہ ذریعہ ان کو گرفتار کیا گیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی کاروائی ان لوگوں کے خلاف ہونی چاہیے جو لوگ انہیں یہاں پر بسا رہے ہیں چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ سکھ ہو کسی بھی دھرم کا ہو جو دیش کی سرکشہ کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں چند سستی لیبر لانے کے چکر میں یا پھر یہاں کی ڈیموگرافی چینج کرنے کے چکر میں تو ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے فلال اجازت دیجئے نمسکار